جی اسلام علیکو فرینڈز رانے برڈز راول پنڈی میں خوش آمدید کہتے آپ کو فرینڈز امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر و آفیت سے بھی ہوں گے سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ دا کرتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے مجھے دوبارہ سے موٹیویٹ کیا اور مجھے اس قابل سمجھا کہ جی مجھے جو ہے وہ ویڈیوز شوٹ کرتے رہنا چاہیے اور انفرمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہنا چاہیے اور ان لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں مجھے سنتے ہیں مجھے میرے الفاظ کو اور میرے ایکسپیرینس کو جو ہے وہ ویٹیج دیتے ہیں اور مجھے آگے ان لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ جی دوبارہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ آگے ان فیوچر بھی جو ہے میں انفرمیشن شیئر کرتا رہوں تو فرینڈز چلتے ہیں آج کے ٹوپک کی طرف آج جو میں نے آپ لوگوں کو ٹپس دینی ہے وہ یہ ہے کہ جی ساپ فوڈ کے اوپر جو ہے کہ آپ بڑے اور چھوٹے بڑز کو ساپ فوڈ آپ کون سا اور کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں یہ آپ میرے سامنے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دو قسم کے ساپ فوڈ دکھاؤں گا ایک تو جو ہے جو میں نے آج بنانا ہے وہ گرمیوں کے لیے ہے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے جو میرے ذہن میں چیزیں ہوں گے وہ بھی میں انشاءاللہ اپنے ان کے ساتھ شیئر کروں گا اور ساپ فوڈ گرمیوں کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گا بنا کے بھی اور بریڈنگ سیزن کا بھی بتاؤں گا کہ اگر بریڈنگ سیزن آجائے اور بریڈنگ سیزن میں آپ نے ساپ فوڈ جو ہے وہ کس طریقے کا دینا ہے پلاس جن لوگوں نے ابھی تک اپنے برز کو ساپ فوڈ کبھی دیا نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اپنے برز کو ساپ فوڈ پر لے کر آنا چاہتے ہیں یا ایسی کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ نے جو ہے وہ تقریباً چھ گھنٹے پہلے اپنے برز کا دانہ نکال دیں کیجز میں سے ٹھیک ہے صرف پانی وہاں پہ پڑھا رہنے دیں اور اس کے چھ گھنٹے سے آٹھ گھنٹے کے بعد آپ اپنے برز کو یہ جو ساپ فوڈ تیار ہوا ہے یہ ان کو دیں اور انشاءاللہ وہ کھائیں گے اور پانچ سے چھ گھنٹے پڑھا رہنے دیں پانچ سے چھ گھنٹے کے بعد آپ جو ہے وہ اٹھا لیں اور کوشش کریں کہ برسات کے موسم میں تین سے چار گھنٹے سے زیادہ یہ ساپ فوڈ استعمال نہ کریں کیونکہ فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو فرینڈ شروع کرتے ہیں آج جو ہے یہ سب سے پہلے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رس ہوتے ہیں ٹھیک ہے رسک ان کو کہتے ہیں اور یہ اس طریقے بات ہے یہ تقریباً اس کو کہتے ہیں ہم یہ ویڈ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ویڈ فلور ہوتا ہے پلس یہ جو ہے جرمنی کا ہے ٹھیک ہے یہ رسک ایک فوڈ انہینسر اس کو کہتے ہیں یہ مطلب سافٹ فوڈ میں آپ لوگ جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کی قیمت جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہزار پیہ پر کیجی ہے ٹھیک ہے تو یہ جب بھی ہم سافٹ فوڈ یوز کریں تو اس میں یہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ پرچیز نہیں کر سکتے تو آپ لوگ جو ہیں وہ ڈبروٹی کا چورا اور رسکا چورا ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں ایک برتن لے رہے ہیں اور برتن میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں بالکل جس طرح رسکا چورا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح کا ہوتا ہے تو یہ آپ نے اس میں تقریباً کوئی بیس گرام تک جو ہے آپ نے پندرہ سے بیس گرام آپ نے یہ یہ تقریباً میں پچیس پیر کے لیے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس یہ آپ جو ہیں وہ لب برڈ رنگ نیک را اور یہ سب برز کو دے سکتے ہیں کون سی چیزیں آپ نے اس میں سے سکپ کرنی ہیں بڑے چھوٹے برز کے لیے وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا ٹھیک ہے بڑے بڑے اور چھوٹے برز کے لیے یہ چیزیں سب کے لیے استعمال ہوں گی جو ہے یہ رس کا چورا یا اس کو بسکٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بسکٹ کا چورا بھی اس کو کہتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہ ہم لے لیں گے تقریباً بیس گرام اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون بائٹ اس کو کہتے ہیں شملہ میرچ ٹھیک ہے یہ ون بائٹ ہوتی ہے کہ یہ بڑے اور چھوٹے برز جو ہیں اس کو ایک ہی بائٹ میں کھا سکتے ہیں تو یہ تقریباً اس طرح کا چھوٹا چھوٹا آپ لوگوں نے کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح اس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس میں یہ تقریباً ہم نے ایک بڑے سائز کی جو ہے شملہ میرچ وہ ہم لوگوں نے کاٹ لیئے تھی اور اس کو آپ اس طریقے سے اس طریقے سے آپ نے مکس کر لیے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو ہے ہم لوگ کیا کریں گے گاجر ہے یہ گاجر جو ہے یہ بھی اسی طریقے سے جس طرح یہ رائس جو ملتے ہیں اسی طریقے سے گاجر کا پیک بھی ہوتا ہے لیکن وہ بہت مہنگا تھا وہ بھی تقریباً بارہ سوربے گا تھا تو میں نے دکاندار کو کہا میں نے کہا جی بارہ سوربے میں تو پوری بوری آ جاتی ہے گاجر کی تو کیوں نہ جو ہے وہ آسانی سے یہ ڈالی جائے ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک گاجر جو ہے ہم نے پوری اس کو کاٹ لیا ہے یہ بھی ون بائٹ ہم نے کر لیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی ایک گاجر کو ہم نے اس طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں مکس کر لیے ٹھیک ہے یہ بھی بڑے اور چھوٹے برڈ کے لیے ہے ٹھیک ہے لاو برڈ بجریز ایکزیبیشن سب کے لیے آپ نے اس طرح مکس کر لینا ہے اب یہ جو راست کا چورا ہوتا ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا سفت ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں ہم تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اور اس کے علاوہ کیا چیز آئیڈ کرنی وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں فرین گرمی بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی ہاتھیں جو ہے ویڈیوز بنا رہا ہوں تو جن لوگوں نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کے بٹن کو دبا لیں تاکہ جو ہے مجھے بھی دلی تسلی جو ہے نا وہ ملتی رہے اچھا بڑے برڈ کے لیے جو میں نے کیا ہے سفید چنہ کالا چنہ گندم چنے کی ڈال ٹھیک ہے اور اس میں آپ جو ہے لال لوگی اور سفید لوگی بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے ابھی تک نہیں کیا ٹھیک ہے یہ تقریباً چوبیس گھنٹے بگونے کے بعد اچھے طریقے سے دو لیا اس کو کیا کرنا ہے آپ چوبیس گھنٹے بگونے کے لیے آپ نے ہر بارہ گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے وہ پانی سے دونا یعنی کہ آپ جب بھی اس کو بگویں گے تو دو دفعہ جو ہے آپ اس کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ اس میں سمیل پیدا نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے تقریباً یہ ڈیڑھ سو گرام جو ہے وہ اس میں ڈال لیں گے اور اچھا اس میں ایک چیز آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹے برڈ کے لیے جو ہے ایگزیبیشن لابرڈ اور کوکٹیلز وغیرہ کیلئے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس میں یہ جو سفید چنے ہیں اکثر لوگوں کے برز نہیں کھاتے اور کالے چنے نہیں کھاتے کالے چنے پھر بھی کھالے تھے لیکن سفید چنے نہیں کھاتے تو آپ لوگوں نے وہ ایڈ نہیں کرنا آپ نے اس میں ڈال مونگ ایڈ کر سکتے ہیں ثابت ٹھیک ہے اور ڈال ماش ثابت جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یا جو ان سے آپ کے برز دالے کھاتے ہیں وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس میں ایڈ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے دوبارہ مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ اب وہ جو رس تھے ٹھیک ہے وہ تھوڑے سخت تھے میں سوچ رہا تھے اس میں پانی ڈالوں لیکن یہ جو دانا تھا ہمارا گیلا دانا جو تھا یہ ذرا تھوڑا سا گیلا تھا اور یہ اب اس کو جو ہے وہ نرم ہونے میں مدد کرے گا آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں خالی رس کو اور ایک میرے پاس ایک اس میں اور چیز ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ یہ میرے پاس جو ہے یہ تیار شدہ جو ہے ایڈ فوڈ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت ساری کمپنیز کا مل جاتا ہے آپ لوگوں کو آسانی سے اور یہ بھی کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے تقریبا سات سوربے کا آدھا کلو ہے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ جی انڈے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ تیار شدہ ایڈ فوڈ جو ہے کسی بھی لوکل کمپنی کا یا ایمپورٹیڈ کمپنی کا یہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں تقریبا جو ہے تین چمچ اس میں یہ چار چمچ جو ہیں باس یہ چار چمچ جو ہے یہ ایڈ فوڈ میں نے اس میں ڈال لیا یہ تیار شدہ ایڈ فوڈ ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ہم مکس کر لیتے ہیں کیونکہ اچھے طریقے سے اس طریقے سے اور یہ پرینڈز آپ کے برڈز کی ہیلس کے لیے بہت اچھا ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پندرہ دن جو ہے ہر پندرہ دن کے بعد گرمیوں میں اب لوگ کہیں گے جی کہ گرمی ہے اتنی اور اس میں جو ہے یہ کیا ڈالوا رہے ہیں آپ اپنے برڈز کو فرینڈز گرمیوں میں جو ہے وہ آپ نے مہنے میں دو بار اور پندرہ دن میں ایک بار آپ نے لازمی یہ چیز دینی ہے تاکہ آپ کے برڈ جو ہیں وہ کمزور بھی نہ ہو اور اگلے بریڈنگ سیزن کے لیے وہ پیار بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایڈ کرتے ہیں یہ مشین آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی یہ دراز ڈاٹ پیکے سے بہت آسانی سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ انڈے کو کرش کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے ٹھیک ہے یہ ہم تین نارمل سائز کے جو انڈے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم لے لیں گے آپ لوگ جو ہیں وہ دیسی انڈہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے تین انڈے اس میں کرش کر لینے ہیں آپ لوگ اپنے برڈ کے حساب سے جو ہے وہ ایک انڈہ بھی لے سکتے ہیں اور دو انڈہ بھی جو ہے وہ کرش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا جو ہے وہ انڈہ جو ہے وہ میش ہو گیا اس میں یہ ریشے دار ٹھیک ہے اس کو برڈ بہت شوک سے کھاتے ہیں اب ذرا ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھے طریقے سے اس میں فرینڈز آپ جو ہے اس وقت آپ پالک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اس وقت آپ دنیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں سب برڈ کے لیے اور یہ ساری چیزیں آپ جو ہے سارے برڈ کے لیے بڑے ہو چھوٹے ہو رنگ نیک ہو را ہو یلو وائٹ گری جو بھی ہوں آپ کے پاس ان سب کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک چیز ایڈ کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے کٹل فش بون جو ہے یہ دیکھی ہوگی اور کٹل فش بون کا پاورڈر میں نے بنا کے رکھا ہے اپنے پاس ٹھیک ہے تو کم از کم آپ جو ہے وہ تین سے چار گرام جو ہے وہ کٹل فش بون کا پاورڈر آپ ڈالیں گے اور یہ بہت اچھا ہاتا ہے برڈ کے لیے یہ اوریجنل نیچرل سورس ہے کیلشیم کا آپ لوگ جو ہیں وہ کیلسی لیکس بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ کیلسی لیکس بہت مہنگی ہے تو یہ بہت بہترین چیز ہے سستے میں کام چلانے کے لیے ٹھیک ہے تو میں ہمیشہ کوشی یہی کرتوں فرینڈز کے آپ لوگوں کو ایسی چیزیں بتاؤں جس سے آپ لوگوں کا خرچہ بھی نہ ہو بہت اچھی چیز تیار ہو محاصلہ ایسے لگ رہا ہے جی جیسے چنے کی چارٹ جیانا وہ تیار ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے جی جب سردیاں سردیوں سے پہلے ہم یہ اس کی بات کر لیتے ہیں آپ جو ہے کیلشیم پی بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ میں آپ لوگ کے سامنے آپ یوز کرنے سے پہلے اچھی طرح اس کو ہلا لیں اور یہ تقریباً جو ہے دو سے ڈائی ایمل آپ جو ہے یہ کیلشیم پی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہلانے کے بعد ہم جو ہے اگلی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ماشاء اللہ بہت اچھا جو ہے کیلشیم یہ اپنا ساپٹ فوڈ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اچھا آپ آپ نے کیا کرنا فرینڈ یہ سیونسیز آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ نے ابھی گرمیوں میں استعمال نہیں کرنا جب بریڈنگ سیزن آجے گا تو ساری ریسپی یہی ہے آپ نے اس میں سیونسیز آئل استعمال کر لینا ہے پلس آپ نے جو ہے یہ زیتون کا تیر ٹھیک ہے یہ آپ نے بریڈنگ سیزن میں یہ دونوں چیزوں کی ایڈیشن کرنی ہے پلس آپ وائٹامن ای کا کیپسول بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہوگی سرگیوں کے حوالے سے بات اس کے لائے فرینڈ آپ نارمل جو ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس مورنگا کا پورڈر ہے ٹھیک ہے مورنگا پورڈر جو ہے یہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے برز کو عادت نہیں ہے تو بھی فیلحال نہ ڈالے ورنہ برز جو ہے یہ بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ میرے جو بڑے برز ہیں ان کو یہ کالے چنے چنے کی دال اور اس طرح کی چیزیں بہت کساندہ بلاس ہو سکتی ہیں بہت اچھے طریقے سے کھاتے ہیں تو جب یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ سکتے ہیں